موسیقی شہباز شریف کا احتساب نون لگ نے ایوان کو مچھلی منڈی بنا دیا پنجاب ازمڈی کے بجٹ اجلاس بے اپوزیشن کی ہنگا مارائی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کے دوران شور شرابہ سپیکر کے ڈائس کا کہہ راؤ کر لیا راکی نے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کے ہوا میں اڑاتی اجلاس میں ہاتھا پائی لگی ارکان کی ہر قیمت پر اجلاس کی کارروائی روکنے کی کوشش اپوزیشن کا اسمبلی کی سیڈیوں پر بھی احتجاج شدید نارے بازی اپوزیشن کی ہنگا مارائی شور شرابے میں پنجاب اسمبلی کا 20 خرق 26 ارب روپے کا بجٹ پیش گاڑیوں کی ریجسٹرشن اور ٹوکن ٹیکس کی شراب میں تبدیلی محکمہ ٹرانسپورٹ کی آمدنی 83 کروڑ ہونے کا حدہ اورنج نائن ٹرین منصوبے کے لیے 33 ارب روپے مختص تعلیم کے لیے 370 ارب روپے اور صحت کے لیے 284 ارب روپے مختص پنجاب میں انصاف صحت کار متعارف کرانے کی تجویز شہباز شریف مزید چودہ روز کے لیے نیب کے مہمان ہاشیانہ ہوسین سکینڈل میں گرفتار لیکھی صدر کے ریبان میں توزی نیب نے شہباز شریف پر کرپشن کا الزاب آئیت کر دیا شہباز شریف نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا نیب پروسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف نے کہا دس روز میں جو پوچھا بلکل درست بتایا رانہ سنہ کہتے ہیں سیاسی انتقامی کا روائیاں کی جا رہی ہیں شہباز شریف کو بغیر الزام گرفتار کیا گیا نیب کے پیچھے نیازی ہے اور کچھ نہیں ہے نیازی صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے آپ یہ پچاس دن کی جو کلا بازی ہیں اس کا حساب تو دے لو نیب کے پیچھے نیازی ہے حمزہ شہباز والد کے ریمان میں توصیح پر سیخ پا اداروں کی خلاف حرضہ سرائی کرنے لگے کہتے ہیں نیب نے شہباز شریف کا دوبارہ ریمان لے کر بہت بڑا مزاک کیا ہے عمران خان شہباز شریف کو گرفتار کر کے نیب کے پیچھے نہ چھپیں بلکہ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں حکومت نے بجلی کے قیمت میں اضافہ موخر کر دیا فواد چوتری کہتے ہیں حکومت کو ہر یونٹ پر دور پیتر ایسٹ پیسے کا نقصان ہو رہا ہے نون لگی حکومت نے بجلی کے مہنگے ترین منصوبے لگائے وسیر اطلاعات کا نون لگ کے برائے کے تباہم پاور پلانٹس کا اور جشکرانے کا اعلان کہا اتصاب کی بات آتی ہے تو جمہوری خطرے میں پڑ جاتی ہے منی لارڈنگ کے خلاف فریم پر تیار کر لیا قبضہ مافیا کے سرگنا منشاہ بم کو پولیس اسلامباد سے لاہور لے آئی تھانا گرین ٹاؤن منتقل ملزم کو گرفتار سپرین کوٹ کے ہاتھے سے اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا تھا منشاہ بم پر لاہور کے مختلف تھانوں میں قتل اقدام قتل زمینوں پر قبضے سے درجن و مقدمات درد وزیراعظم کو سب سے پہلے اپنا گھر ریگلر کرانا ہوگا عمران خان جربانہ ادا کرے اس کے بعد ہی دوسروں کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے چیف جسٹس کے کورنگ نالا آپریشن کے خلاف نظر سانی درخواست میرے باکس بنیگالہ تعمیرات ریگلر کرنے کے لیے کمیچی تشکیل دس روز میں ریگلرائزیشن کا طریقہ وضا کریں گی کپتان کی کھلاڑیوں کا آپس میں میچ کراچی میں ایم این اے آفتاب جہنگیر اور ایم پی اے رابستان میں جھگڑا دونوں راہنماؤں کے حامی بھی لڑائی میں کود پڑے مکو اور لاتوں کا آزادانہ استعمال آفتاب جہنگیر مکو سے بچنے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑے کارکنان گاڑی پر مکے لاتے برساتے رہے بڑی عدالت سے شہریوں کے لیے بڑا ریلیو سپریم کورٹ کا قانون سالسی تک موبائل پیلنس پر ٹیکس کٹ ہوتی نہ کرنے کا حکم جب کرپشن روک لیں گے تو دیکھیں گے موبائل صارف ان پر ٹیکس لگانا ہے یا نہیں چیف جسٹس کے ریباکس کہا وفاقیوں اور صوبائی حکومتیں کشتیوں پر پیسہ پر رینیو ملک نہ جانے دیں منصوبوں میں کمیشن پر کٹ لگائیں کیا روٹی کھانے پر بھی سرویس ٹیکس لگے گا کراچی کی بینکنگ کورٹ پیمری لانڈرنگ سکینڈل عاصف زرداری فریال تالپور حسین لوائی اور عبدالغانی مجید عدالت میں پیش فاظل جج کی ادم دستیابی کے باعث سمات بغیر کاروائی ملتوی عاصف زرداری کی گرفتار مرکزی ملزم حسین لوائی سے سرگوشیا بحریہ تاؤن کو الارٹ کرتا زمین کا محق پیمال سے ریکارڈ طلب زمین منتقلی کی داستاویزات کس کس کے دستاخت ہیں عدالت کے لئے باکس جیسے شیخ حسمن نے کہا محق میں مال نے ریکارڈ نہ دیا تو نیف کے ذریعے منگوائیں گی زمین گرے یا آسمان پھٹے فیصلے پر عمل کرائیں گی زمین قیمت کا تاہین وہ نہیں کریں گی جنہیں نیف جیل بیچے گا لاہور ہائی کورٹ نے زینب قتل کیس کے مجرم کی سرعام پھاسی کی درخواست مسترد کر دی قانون میں کوئی ایسی شک نہیں جس کے تحت ملزم کو سرعام پھاسی دی جا سکے سرکاری وکیل کے دلائل اہل خانہ کی جیل میں مجرم سے آخری ملاقات امران کو کل تختہ ادار پر شرحایا جائے گا پاکستان کے بغیر خطے اور دنیا میں عام قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں عام کے لئے سب سے بڑی قربانی پاکستان نے دی دہشتگردی کے خاتمے کے لئے دنیا کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جی جی آئی آرس پی آر میجر جنرل آسی قفور کا لندن میں یورسٹری واروک میں خطاب کہا پاک فوج کے آپریشن سے دہشتگردوں کی کارروائیاں صفر ہو گئی پاکستان اور افوانستان کا امن ایک دوسرے سے مشروع ہے کان کورٹ میں افسوسناک واقعہ چنگچی رکشا ٹرین کی زد میں آ گیا حادثے میں نو افراد جانبہ حق بچوں سویت نتابت افراد زخمی اسپتال منتقل بھلوال کے قریب بس اور بین میں تصادم چھے طالبات اور ڈرائیور جانبہ حق نصیر آباد میں فائرنگ سے پانچ افراد قاتل احتساب اطالت میں فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی عدالت پیشی حمد بن جاسم کا جے آئی ٹی کو لکھا گیا خط عدالت میں پیش قطری شہزادے کے ساتھ خطوں کتابت کی ٹرانسمیشن ریپورٹ بھی عدالت میں جمع فلیکشپ کی فینانشل سٹیٹمنٹ واجزیا نے عدالت میں جمع کروا دی احساگڈار کی وطن واپسی سے متعلق کیس کی سمات حکومت احساگڈار کو جا کر گرفتار نہیں کر سکتی حکومت احساگڈار کی واپسی کے لئے اقدامات تیز کرے چیف جسٹس کے ریمارکس نیب نے احساگڈار کی جائدات ضبط کر لی واپسی کے لئے بھی اقدامات جاری ہیں ایڈیشن اٹارنی جنرل کے دھائی سی پیک نئی دنیا کا نام ہے ہم قوم پر اتنا ہی بوش ڈالیں گی جو اتنا وہ پرداشت کر سکیں شیخ رشید کہتے ہیں ہم کوئی نوازشپ نہیں جو سارا ملک کھا جائیں گے مخالفین روتے رہیں گے اور ہم کام کرتے رہیں گے وزیر ریلوے نے مزید دو نئی ٹوینوں کو افتداد کر دیا موڈل گرل آیان علی کا پاکستان واپس آنے کا اعلان منی لانڈرنگ کیس میں ملوث موڈل دو سال بعد سوشل میڈیا پر پھر متحرک اپنی پوسٹ میں کہا علاج مکمل ہونے کے بعد پاکستان آئیں گی کسٹم عدالت نے غیر حاضری پر موڈل کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرتے ہیں لیب کا کراچی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے دفتر پر چھاپا ڈائریکٹر ایڈمن سلیم زاہد کو حراست میں لے لیا چائنا کٹنگ اور غیر قانونی تعبیرات کے حوالے سے پوچھ گچ سابق ڈی جی کے جی اے ناصر عباس پہلے ہی گرفتار ہے سابق ڈی جی پر جالی جنرل بوڈی بنا کر پلوٹوں کی نلامی کا الزام ہے جیک پاباد میں زائرین کی پانچ گاڑیوں کے قافلے کو سندھ بلوٹستان بارڈر پر روک لیا گیا ایس ایچو کی مبینہ غفلت سے خاتون زائر بس کے نیچے آ کر جان بہت زائرین کا علامہ مقصود دومکی کی سربراہی میں احتجاج کسی کے لیے تفریت اور کسی کے لیے دردے سر وادی ناران میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں شدید برف باری کئی کئی فٹ برف پڑھنے سے متعدد سیاہ فس گئے شوگرام نے برف باری کی وجہ سے سڑکے بند مقبوزہ کشمیر میں بھارت کا نام لہات الیکشن ڈراما حریت قیادت نے چوتھے اور حتمی مرحلے کو بھی مسترد کر دیا وادی میں مکمل حرطال سڑکے سنسان تعلیمی اور کارباری مراکز بند موبائل انٹرنیٹ سرویس معتل سعودی صحافی جمال خوشگوئی کے پر اثران گمشدگی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں کی ریاض میں سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات سعودی صحافی کے معاملے پر تبادلہ خیال سعودی عرب جلد جمال خوشگوئی کی خطی پر جلد اعترافی بیان جاری کرے گا امریکی میڈیا کا دعویٰ ترک حکام نے ایک روز پہلے سعودی کانسل خانے میں نو گھنٹے تک تحقیقات کی ہیں معروف گلوکار فقر عالم کا میشن پرواز پاکستان پہنچ گیا فقر عالم اٹھائیس دنوں میں دنیا کے گھر چکر لگائیں گے فقر عالم نے امریکی ریاضی فلوریٹا سے میشن پرواز کا آغاز کیا جہاں سویس ساختہ ایک انجن ائرکراف ہے اور ملتان میں حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ لہے کے سات سو اناسی بے سالانہ اورس کی تقریبات دوسرے روز بھی جاری مل بھر سزارین اور عقیدت مندوں کی جوک ڈر جوک مزار پر حاضری اور فاتحہ خونی ہے